الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والسلام علیہ السید ورنبیائی والمرسلین اما بعد فعود باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری جو شخصیت ہے وہ ہے حد شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی آپ نے تاریخ میں ہسٹری میں نام پڑا ہوگا غوری خاندان کے دوسرے بادشاہ ہیں دوسرے نمبر کے بادشاہ اور آخری نمبر کے بادشاہ پہلے ان کے بھائی غیاس الدین محمد غوری اور دوسرے یہ خود شہاب الدین محمد غوری اور غوری خاندان ختم ہو گیا غوری خاندان کا خاتمہ لیکن یہ ان دونوں نے مل کر جو حکومت کی ہے بڑی شاندار حکومت رہی اور بڑی شاندار حکومت کی سیف الدین ثانی جو بادشاہ تھے سلطان سیف الدین ثانی ان کے انتقال کے بعد غیاس الدین غوری نے سلطنت غوریہ کی یعنی کہ بنیاد رکھی اور ایک خاندان کی ایک نئے خاندان کی ابتدا ہوئی تو جیسے ہمارے یہاں مغل وغیرہ ہوتے ہیں تو مغل سے پہلے یہ غوری خاندان آیا تھا اور غوری خاندان کا مطلب شہاب الدین غوری اس ہندوستان پر حکومت کے لئے آئے تھے پھر ان کے بعد قدب الدین ایبک وغیرہ قدب الدین ایبک سلطان شاہ الدین غوری غیاس الدین غوری کے غلاموں میں اسے تھے بعد میں انہوں نے دہلی پر حکومت کی اور باقاعدہ اسلامی حکومت کی ابتدا ہوئی تو غوری خاندان میں غیاس الدین محمد غوری جو تھے انہوں نے سب سے پہلے غزنی پر قبضہ کیا اور پورے غزنی پر قبضہ یعنی کہ غزنیوں کا زوال کا وقت تھا جو غزنی خاندان سلطان محمود غزنوی سے جو یعنی کہ چلا آ رہا تھا پھر ان کا اینڈ ہو رہا تھا اس خاندان کا ان کی باشات اور حکومت کا اینڈ ہو رہا تھا زوال تھا ختم ہو رہی تھی اور جب وہ ختم ہو رہے تھے تو اس وقت غیاس الدین محمد غوری نے غزنی پر قبضہ کیا بلخ پر حرات پر ان سارے علاقوں پر قبضہ کیا اور بلخ اور حرات کا حاکم اپنے بھائی شعب الدین غوری کو بنایا اور شعب الدین غوری یہ چھوٹے بھائی تھے انہیں وہاں کا حاکم بنایا اور یہ دگر علاقوں پر انہوں نے توجہ دی غزنیوں کے علاوہ دگر شہروں پر بھی انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا تو بلخ اور حرات کا اس وقت آپ نے اپنے بھائی چھوٹے بھائی شعب الدین غوری کو حاکم بنایا انہوں نے وہاں پر تھیر تو نائب کی حیثیت سے اپنے بڑے بھائی کی نائب کی حیثیت سے تھے لیکن انہوں نے وہاں رہ کر آزادانہ حکومت کی ہے یعنی بزادہ خود ہی سلطان ہو بادشاہ ہو اس طریقے سے آپ نے بلخ اور حیرات وغیرہ پر حکومت کی اور حیرات کو اپنا دارالحکومت بنایا تو یہ یعنی کہ گیارہ سو انچاس میں آپ کی ولادت ہے گیارہ سو انچاس یعنی کہ ون ٹھاؤزن ون ہنڈرٹ فورٹی نائن یہ اس ویسن میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد گیارہ سو تہتر میں آپ نے ان کے غزنی کے علاوہ بلخ اور حیرات وغیرہ پر قبضہ کیا غزنی کو بھی فتح کر لیا اور غزنویوں کے ماتحت میں جتنے علاقے تھے ان علاقوں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا شہاب الدین غوری کی فوجی جو کاروائیاں ہیں وہ زیادہ تر انہوں نے تو وہاں تو غیاس الدین محمد غوری نے جو بھی کاروائیاں کیے فتح کیا لیکن شہاب الدین غوری نے جو بھی جنگیں لڑی ہیں جو بھی کاروائی کی وہ سب کی سب ہندوستان پاکستان کے علاقے میں ہیں اس ایریا میں ہیں انہوں نے سب سے پہلے وہاں سے حیرات وغیرہ میں تھے وہاں سے یا غزنی میں تھے تو وہاں سے آپ آئے ہندوستان کی طرف اور آپ نے ہندوستان سندھ وغیرہ کے علاقے میں آپ نے فوج کشی کی اور جنگ کی ہے تو سب سے پہلے پاکستان میں ایک جگہ ہے دررہ خیبر اور اس کے علاوہ دررہ خیبر جسے بعد میں پہلے دورے غومل بھی کہا جاتا تھا لیکن ابھی آج کل بھی دورے خیبر سے وہ مشہور ہے وہ جگہ خیبر پختن خواہ وگرہ اس طرح کی علاقے آج بھی نام ہیں تو دورے خیبر سے آپ نے شروعات کی اور وہ علاقہ فتح کیا اور اس طرح پاکستان میں داخل ہوئے اور پاکستان کے بہت سے علاقے آپ فتح کرتے ہوئے پاکستان پورے پاکستان پر آپ نے قبضہ کیا اوچ کا علاقہ ملتان اور اوچ وگرہ کو فتح کیا آج بھی یہ علاقے پاکستان میں موجود ہے تو یہ علاقے سلطان شہاب الدین غوری نے فتح کیے اور یہ یعنی کہ غزنویوں کی حکومت تھی اس پر انہوں نے غوری حکومت قائم کی ہے اور اس وقت جو نے اسماعیلی فتنہ بہت زیادہ فیلہ ہوا تھا اسماعیلی یہ یعنی کہ شیاؤں میں سے ایک فرقہ ہے شیاؤں کا ایک فرقہ ہے اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے اپنی ایک ہسٹری ہے ایک ہے مطلقن شیعہ اسناشری جسے کہتے ہیں شیعہ اسناشری اور ایک ہے اسماعیلی شیعہ اسماعیلی بہرے بھی کہتے ہیں آج کل ہم انہیں اسماعیلی شیعہ یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اوپر سے تو دونوں ساتھ چلے آ رہے تھے صرف شیعہ تھے شیعہ 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 اور ہتھے علی امام حسن امام حسین امام زن العابدین امام محمد باقیر امام جعفر صادق یہاں تک تو سیم ایک فرقہ چلا آ رہا تھا لیکن امام جعفر صادق کی اولاد میں پھر یہ دو جماعت میں بڑھ گئے امام جعفر صادق کے بعد خلیفہ بنانے میں ایک جماعت میں حتی موسیٰ قازم جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں موسیٰ قازم انہیں اپنا خلیفہ مانا اور یہ عام شیعہ ہیں سارے جتنے عام شیعہ ہیں سب کا مانا یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے بعد جو امام اور خلیفہ ہیں وہ ہے موسیٰ قازم اور اسنا یعنی یہ انہیں اسنا آشری کہا جاتا یوپی وغیرہ میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دہلی ہے یوپی ہے پورے پاکستان میں ہے اکثر علاقوں میں یہی شیعہ پائے جاتے ہیں ایران میں ہیں یہ سارے علاقوں میں جتنے پوری دنیا میں شیعہ پائے جاتے ہیں وہ سب شیعہ وہ ہیں اسنا آشری ہیں جو حتی امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ قازم کو خلیفہ مانتے ہیں لیکن یہ اسماعیلی ایک جماعت وہ نکلی کہ جنہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق کے دوسرے بیٹے اسماعیل حضرت اسماعیل انہیں اپنے امام اور خلیفہ مانا تو انہوں نے اپنے آپ کو اسماعیلی کہنا شروع کر دیا تو یہ فریانی کے اس طرح سے اسماعیلی شیعہ الگ ہو گئے اور دو الگ جماعتیں ہو گئے تو بہرحال اسماعیلی شیعہ جو تھے انہوں نے پاکستان میں قبضہ جمعہ ہوا تھا عقائد کے اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے نہیں لیکن عقائد کے اعتبار سے اور فتنے فیلاتے رہتے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ صادق کے مزار پر آپ کے عرصی اسندل کے موقع پر رات ہی میں سب سے پہلے جو غسل آ کر دیتے ہیں مزار کو وہ اسماعیلی شیعہ ہیں وہی آتے ہیں اور یہ سید سادق جو ہیں وہ بھی خاندان اسماعیلی ہی سے تعلق رکھتے ہیں انہی سے اسی خاندان کے ہیں تو اسی نسل سے ہیں اسماعیل ہی کی نسل سے ہیں تو اس وجہ سے اسماعیلی بہرے ان کو بڑا مانتے ہیں اور تھے تو وہ تو سننی اہل سنو و جماع سے تعلق لیکن چونکہ ہتے اسماعیل کے خاندان کے ہیں اس لیے جب انہیں پتا چلا کہ یہ ہتے اسماعیل کے خاندان سے ہیں تو یہ آکر سب سے بہت زیادہ چاہتے مانتے بھی ہیں پہلا غسل بھی وہی دیتے ہیں دودھ سے غسل دیتے ہیں ایسا یعنی یا پتہ نہیں لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ سابر کام کاج یعنی وہ لوگ کرتے ہیں سیسادات کے مزار پر حاضری بھی قصد کے ساتھ دیتے ہیں بہت زیادہ آتے بھی ہیں وہاں پر تو یہ اسماعیلی یعنی کے شیاؤں کا بہت سخت فتنہ وہاں اٹھا ہوا تھا اور انہوں نے اسماعیلی شیاؤں نے مصر کے فاطمیوں سے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پورے یعنی کہ ہندوستان پاکستان اور ان علاقوں میں جو ہے اپنے عقائد عام کرنا شروع کر دیئے تھے تو اس موقع پر حضرت شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی نے جو ہے سن اسویسن گیارہ سو پچھتر میں ان علاقوں پر قبضہ کیا اور یہاں یعنی کہ ملتان اوچ وغیرہ پر قبضہ کیا اور کیا نمی ان کا شیعہ اسماعیلی شیعہ ان کا خاتمہ کیا ان کے عقائدوں کو ختم کیا لوگ یعنی جو لوگ ان کے زیر اثر تھے انہیں جو ہے اہل سنت جماعت کے عقائد عطا کیے تو برحال یہ ایک عظیم شان ان کا کارنامہ تھا اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری آگے بڑے گیارہ سو چھاسی میں آپ نے لاہر کو بھی فتح کر لیا اور لاہر کو فتح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان پر قبضہ پورے پاکستان اس لئے لاہر راجدانی پاکستان کی حالانکہ اس وقت تو پاکستان الگ تھا ہی نہیں وہ تو ہندوستان کا حصہ تھا تو اس وقت جو بھی دارالحق حکومت بناتے تھے جو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جیسے دہلی اس وقت دارالحکومت ہوا کرتا تھا پورے ہندوستان کا تو لیکن یہ کہ وہ جو علاقہ تھا سندھ اور پاکستان وغیرہ کا علاقہ تو وہاں لاہر بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ لاہر پر قبضہ کیا گویا کہ وہ سارے اس کے ادگرد کے پورے علاقے پر قبضہ ہو گیا تو آپ نے گیرہ سو چھاسی میں لاہر پر قبضہ کیا اور لاہر پر قبضہ کیا تو غزنبی جو خاندان کی حکومت تھی وہ بلکل ختم ہو گئی آخری آخری حکومت تھی وہ بھی بلکل ختم ہو گئی اس کے بعد لاہر اور پاکستان وغیرہ پر قبضہ کرنے کے بعد شاہ الدین غوری آگے بڑے پنجاب کے بھٹینڈا وہاں تک پہنچے اور بھٹینڈا جو ہے اس وقت اگرچہ یعنی کہ پرتویران چوہان کے حکومت میں تھا اگرچہ پرتویران چوہان کی یعنی کہ حکومت دہلی اور عجمیر وغیرہ میں تھی عجمیر اس کی راجدانی تھی لیکن یہ کہ اس کا یعنی کہ اس کی حکومت کا اثر بھٹینڈا تک تھا بھٹینڈا بھی اسی کے حکومت میں تھا تو آپ نے وہاں پر بھٹینڈا پر حملہ کیا اور بھٹینڈا کو آپ نے فتح کیا یہ یعنی کہ پہلے غزنبی سلطنت میں تھا لیکن اس کے بعد پرتویران چوہان نے اسے فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا تو پرتویران چوہان کے قبضے سے اسے آزاد کروایا اور بھٹینڈا کو سب سے پہلے آپ نے ہندوستان میں بھٹینڈا کو فتح کیا جو پنجاب کا ایک علاقہ آج بھی موجود ہے بھٹینڈا پنجاب میں اور بہت سے مسلمان جاتے بھی ہیں وہاں پر سر ہند جاتے ہیں تو بھٹینڈا وغیرہ بھی انگرد میں بہت سے مزارات وہاں پر آج بھی موجود ہے تو پرتویران چوہان نے جب یہ سنا کہ شاہب الدین غوری نے حملہ کیا ہے اور بھٹینڈا پر قبضہ کر لیا تو پرتویران چوہان جو ہے وہ دو لاکھ کی فوج لے کر نکلا دو لاکھ لشکر یعنی سپائیوں کی فوج لے کر نکلا اور شاہب الدین غوری سے راستے میں ملاقات یعنی مقابلہ ہوا تو شاہب الدین غوری کی فوج تو بہت کم تھی تو برحال شاہب الدین غوری کے لشکر کو شکست ہوئی اور جان بچا کر بھاگے اور جب بھاگے ہیں یہاں سے یعنی شکست کھا کر بھاگے ہیں تو پھر وہ واقعات پیش آئے کہ خواجہ گریب نواز اجمیر کی طرف جا رہے تھے سہراؤں میں چر رہے تھے اور یعنی کہ فوج کا یعنی فوج شاہب الدین غوری کی فوج کے دو چار سپائی جو ہے یا ایک سپائی وہ راستہ بھٹک گیا تھا اور خواجہ گریب نواز سے ٹکرا گیا اس نے پوچھا آپ ادھر کدھر ادھر کہاں جا رہا ہے اے دروائش ادھر کدھر تو آپ نے کہا اجمیر کا ارادہ ہے تو کہاں مت جاؤ پرتفیرہ چوہان کے حکومت ہے مار مار کے بھگائے گا تو ادھر جانے کا ارادہ بھی مت کرو تو خواجہ گریب نواز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے تو حکم ہوا ہے میں تو جاؤں گا تو اس نے کہا کہ میں تو فوجی ہوں سپائی ہوں سلطان شاہب الدین غوری کی فوج کا ہمیں پورے لشکر کو ہم یعنی پورے تیاری کے ساتھ آئے تو ہماری پورے لشکر کو اس نے شکست دے دی آپ اکیلے کیا کر لوگے آپ اور آپ کے یہ چالیس ساتھی فقرہ مساکن درویش لوگ یہ کیا کر لیں گے تو محمد جاؤ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو خواجہ گریب نواز نے بلا تاریخی جواب ارشاد فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ آئے تھے تو اپنے تعداد کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے قوت بازو پر اور اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ کر کے میں آیا ہوں تو اللہ پر بھروسہ کر کے میرے پاس کچھ اور نہیں ہے میرے ساتھ تو صرف اللہ کا بھروسہ اللہ کی ذات ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو خواجہ گریب نواز رضی اللہ اس زمانے میں اجمیر کی طرف جا رہے تھے شاہدن غوری کا پورا لشکہ جو ہے واپس لوٹ گیا اور وہ لوگ پہنچے غزنی پہنچے اور جب غزنی پہنچے تو پھر شاہدن غوری چین سے نہیں بیٹھا وہ شکست جو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینا تھا تو دل میں یعنی خلبلی مچ ہوئی تھی کہ کچھ بھی بدلہ لینا ہے تو اس نے فوجیوں کو یعنی جمع کرنا سپائیوں کو جمع کرنا شروع کیا فوج تیار کرنا شروع کیا ٹریننگ کا کام شروع کیا ایک سال تک اس نے آرام نہیں کیا ایک سال تک اسی کام میں لگا رہا اور ایک سال کے بعد ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر تیار ہو گیا اور وہ بھی یعنی کہ دوبارہ حملہ کرنے کا یعنی کہ جو موقع یعنی تیاری تو چر رہی تھی ساری ایک لاکھ بیس ہزار کی فوج تیار ہو گئی تھی اسی درمیان خواجہ گریب نواز رضی اللہ عنہ نے خواب میں آ کر شاہدن غوری کو یعنی کہ فتح کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کرو اب ہندوستان تمہارا ہے یہ بشارت دی تھی تو یعنی ہوا یہ کہ خواجہ گریب نواز کے ایک یعنی بہت سے غیر مسلم جو مسلمان ہو جا رہے تھے تو ان میں سے ایک جب مسلمان ہو گیا بادشاہ کا یعنی درباری تھا قریبی تھا تو وہ مسلمان ہو گیا تو اسے پکڑ کر جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا اور بڑی سزائیں عذیتیں دی جاتی تھی خواجہ گریب نواز نے پیغام بھیجوایا کہ بھئی اسے چھوڑ دیا جائے اس مسلمان کو چھوڑ دیا جائے تو بلتیورہ چوہان نے کہا کہ اسے چھوڑا نہیں جائے گا اور اس کے یعنی سزاؤں میں اضافہ کر دیا تو خواجہ گریب نواز نے فرمایا کہ اگر تُو نے یعنی میرے مرید کو پکڑ لیا گرفتار کر دیا ہے تو جہاں میں نے تجھے گرفتار کر کے اسلامی حکومت اسلامی بادشاہ کے حوالے کر دیا میں نے تجھے گرفتار کر کے بادشاہ کے حوالے کیا تو یہ خوالدگر ابن نواز نے اپنی خانکہ میں بیٹھ کر فرمایا جہاں وہ مسجد تھی آپ کی وہاں بیٹھ کر آپ نے یہ بات فرمائی تھی اور اس کے بعد رات میں خواب میں سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آیا خوالدگر ابن نواز اب شہاب الدین غوری پہچانتا نہیں تھا یہ کون ہے بس یہ کہ ایک بزرگ ہے سفید ڈاڑی ہے اور آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اے شہاب الدین اٹھ حملہ کر ہندوستان پر اب ہندوستان تیرا ہے میں نے تیرے حوالے کیا تو شہاب الدین غوری کے آنکھ کھلی اور بندے نے صبحی صبح لشکر کو حکم دیا کہ روانہ ہوا جائے اب ہم ہندوستان پر عملہ کریں گے تو ایک لاکھ بیس ہزار کی فوج لے کر یہ وہاں پر روانہ ہوا ہندوستان کی طرف پر نکلا اور جب ہندوستان میں داخل ہوا تو پھر اس کے بعد فوج یعنی کہ اس کی فوج یہاں کے دیڑھ سو راجاؤں سے مدد لے کر پرتیوران چوہان نے بھی تین لاکھ کی فوج تیار کی تھی یہ ایک لاکھ بیس ہزار تھے تو وہ تین لاکھ کی فوج تھی لیکن پھر جب سخت مقابلہ ہوا دوڑا دوڑا کرمارا ہے یہاں تک کہ پرتیوران چوہان یعنی کہ راہ فرار اختیار کی بھاگا جان بچا کر لیکن دریائے سرسوتی یعنی سرسوتی جو ندی ہے اس کے کنارے شہاب الدین غوری کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے شہاب الدین غوری کے سامنے پیش کیا گیا شہاب الدین غوری نے اس کی کردن اڑا دی اسے قتل کر دیا تو برحال اس طرح سے پرتیوران چوہان کو قتل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد شہاب الدین غوری اجمیر میں جب داخل ہوئے تو ازان ہو رہی تھی ازان کا وقت تھا یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوئی تھی زہر کے بعد تک میں ختم ہو گئی زہر کے بعد تک میں بلکل ختم ہو گئی یعنی کہ مسلمانوں کو جیت حاصل ہو گئی فتح حاصل ہو گئی اثر کا وقت ہوا تھا جب شہاب الدین غوری اجمیر میں داخل ہوئے ازان ہو رہی تھی تو بندہ سوچنے لگا کہ یہ تو کفرستان یہاں تو یعنی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تو یہاں ازان دینے والا کون برحال مسجد پہنچے چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی دیکھا کہ ایک بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے نماز میں شریک ہو گئے نماز جب ختم ہوئی خواجہ قریب نماز پلٹیں تو پھر شہاب الدین غوری نے دیکھا یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی جنہوں نے حکم دیا تھا کہ اجمیر پر ہندوستان پر حملہ کرو ہندوستان تمہارا ہے برحال تو یہ دہلی پر حکومت آئی اس کے بعد آپ نے بنگال وغیرہ کا علاقہ ادھر کے علاقوں پر بھی آپ نے اپنے ایک سپاہ سالار کو بھیجا ملک محمد ابن بختیار خلجی خلجی اسے بھیجا اور اس کے ذریعے سے بہار بنگال وغیرہ کے علاقے بہار بنگال وغیرہ کے علاقوں پر بھی یعنی کہ اسلام حکومت قائم کی ہے تو یعنی یہ شمالی ہندوستان ہو یعنی اتر پردیش کا علاقہ اتری علاقہ وہ ہو اور اس کے علامہ یعنی کہ پاکستان کا جو ایریا ہے وہ ساری چیزیں ڈہلی اجمیر یہ سارا ایریا سارا علاقہ پنجاب بھٹیندہ وغیرہ یہ سب مسلمانوں کی حکومت میں آ گیا اور بہت سے جو غیر مسلم راجہ تھے انہوں نے بھی شہاب الدین غوری کی اطاعت قبول کر لی اور جنہوں نے اطاعت قبول نہیں کی تھی دو راجہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اطاعت قبول نہیں کی تو ان کے ساتھ مقابلہ ہوا لیکن جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے شکست ہوئی تو پھر آخر کار انہوں نے بھی اطاعت قبول کر لی ٹیکس دینا قبول کر لیا یہاں شہاب الدین غوری کے زمانے میں جو ہے وہ بہت سے غیر مسلم تھے ایسے کہ جنہیں یعنی کہ کھوکر خاندان کہا جاتا ہے کھوکر تو یہ یعنی کہ کھوکر خاندان جو ہے وہ دریا یعنی کہ دریا جہلم کے کنارے آباد تھا سندھ کا جو علاقہ ہے دریا جہلم وغیرہ وہاں پر یہ پوری بستی تھی اور وہاں ایک مسلمان کو یعنی انہوں نے قیدی بنا لیا تھا یہ کھوکر قوم جو تھی بڑی یعنی کہ سخت قوم تھی اور بہت زیادہ یعنی کہ مسلمانوں کے مخالب بھی تھی تو انہوں نے ایک مسلمان کو قیدی بنا لیا تھا اور اسے بند کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ قیدی جو ہیں وہ انہیں اسلام کی دعوت دیتا رہتا تھا اسلام کی تعلیمات سکھاتا رہتا تھا اسلام یہ کہتا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں بتاتا حضور کی باتیں کرتا اولیاء کی اسلاف کی باتیں کرتا اسلام کی باتیں انہیں بھی بڑا مزا آتا سارے لوگ کھوکر تھے غیر مسلم لیکن بڑی توجہ دلچسپی کے ساتھ شوق سے سنتے تھے اس کی باتیں ان کو بڑا مزا آتا تھا بڑی پیاری باتیں تو ایک دن جو ان کا جو سردار کھوکروں کا جو سردار تھا جب شاہد الدین غوری کی حکمت آئی ہندوستان میں تو ان کا جو سردار تھا اس نے پوچھا کہ اگر یعنی کہ میں اسلام قبول کر لوں تو تمہارا بادشاہ میرے ساتھ کیا صلوق کرے گا تو اس نے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لو تو پھر تم آزاد بھی ہو جاؤ گے یعنی تمہیں کچھ کہا بھی نہیں جائے گا اور بلکہ بادشاہ تو تمہیں بہت سے نام و اکرامات سے بھی نوازے گا یہ میری ذمہ داری میری گیارنٹی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر اس نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے جو مسلمان کہا دی تھے انہوں نے خط لکھا سلطان شاہ بدن غوری کو جب خط لکھا تو انہوں نے خط پڑا اس کے بعد پھر باقاعدہ آئے اور آ کر انہوں نے یعنی پورے کھوکر قوم مسلمان ہو گئی سردار مسلمان ہو گئی تو پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی انہوں نے سلطان شاہ بدن غوری نے بہت سے نام و اکرامات بھی دیئے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پورا علاقہ بھی انہی کے حوالے کیا اسی سر کھوکر سردار کے حوالے کیا کہ تم سنبھالو یہ میں نے تمہیں تمہارے نام کر دیا اس وقت جاگریں چلتی تھی باقاعدہ ہے نا کاغذ میں شاہی نامہ جو ہے بادشاہ لکھ کر اپنی محل لگا کر دیتے تھے یہ علاقہ میں نے اس کو دیا یہ زمین میں نے اس کو دی تو اسے جاگر دینا کہتے تھے تو شاہ بدن غوری نے وہ سردار جو تھا کھوکروں کا اسے وہ زمین عطا کر دی اس کے بعد پھر آپ واپس غزنی لوڑ گئے آپ نے اس کے بعد یعنی کہ آپ کی لڑائیا خوارزم شاہ خوارزم یعنی کہ شاہ اس زمانے میں بادشاہ تھا سلجوکیوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد سلجوکی ختم ہو گئے تو ان کے بعد یہ ابھی عثمانی ایمپیر آیا نہیں ہے عثمانی ایمپیر سے پہلے ایک جگہ خوارزم شاہ کی حکومت ہے ایک جگہ ایوبی حکومت ہے سلجوکی کے خاندان والوں کی حکومت ہے تو ایک جگہ مملو کی حکومت ہے یہ یعنی کہ مختلف حکومتیں تھی مختلف یعنی کہ اسلامی حکومتیں تھی اور خلافت سے ہٹ کر ایک تھی خلافت خلافت اباسیہ جاری تھی اس سے ہٹ کر اس سے چھوڑ کر یہ لوگ اپنے اپنی حکومتیں قائم کے ہوئے تھے تو اس وقت خوارزم شاہ سے یعنی کہ ان کا غوری خاندان کا مقابلہ چلتا رہتا تا اللہ یہاں چلتی تھی تو شاہ الدین غوری نے خوارزم تک پہنچا اور وہاں پہنچ کر ان سے بھی مقابلہ کیا لیکن شکست ہوئی ہار گئے وہاں یعنی کہ شکست ہوئی اور تیاری کر رہے تھے دوبارہ یعنی جنگ کرنے کے لیکن پتا چلا کہ یہ در کھوکروں نے بغاوت کر دیا سندھ کے علاقے میں کھوکروں نے بغاوت کر دیا تو فوراں شاہ الدین غوری جو ہے وہ سندھ پہنچے یہاں پر جو بغاوت اٹھی تھی اسے ختم کیا دوبارہ یعنی کہ سب ٹھیک ٹھاک کیا پھر واپس لوٹ رہے تھے واپس جا رہے تھے کہ پھر راستے میں ایک اسماعیلی نے آج کل جیسے کہتے ہیں نا کہ خود کش حملہ یعنی کہ خود کشی کرتے ہوئے حملہ کر کے یعنی کہ بوم سے اپنا آپ کو اڑا دینا ایسی طرح کیا ایک فیدائی تھا یعنی اسماعیلی تھا اسماعیلی شیعہ اس نے حت شاہ الدین غوری کو شہید کر دیا تو جب آپ یعنی کہ شہید ہوئے تو پاکستان ہی میں آپ کی آج بھی مزار موجود ہے خوازم شاہ تک یعنی کہ آپ کے جانے کا ارادہ تھا لیکن آپ جب یہاں کھوکھروں کی بغاوت کو دبانے کے لیے آئے تو وہی پر واپس جاتے ہوئے پنجاب ہی میں پاکستان کے پنجاب میں آپ کو شہید کر دیا گیا دریائے جہلوم کے قریب میں اسی کے کنارے اور آج بھی وہاں آپ کا یعنی چوہان پور نام کا گاؤں ہیں اسی میں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے تو برحال اس طرح یہ شہاب الدین غوری کے بعد جو ہے ان کے غلام قدب الدین ایبک نے دہلی پر یعنی کہ حکومت شروع کی ہے اور قدب الدین ایبک کے علاوہ اور بھی یعنی کہ دوسرے بادشاہ تھے جنہوں نے یہاں پر ہندوستان میں حکومت کی لیکن قدب الدین ایبک کے ذریعے سے یہ جو حکومت شروع ہوئی غلاموں کی حکومت شروع ہوئی اس کے بعد مغل آئے لیکن یہ سلسلے یعنی شہاب الدین غوری اور اس کے بعد قدب الدین ایبک یہ سلسلے حکومت شروع ہوا تو پھر یہ اسلامی حکومت ہے نا اٹھانہ سو ستاون تک باقی رہی ہے اٹھانہ سو ستاون کے بعد یعنی کہ پھر انگریزوں کا دور آئے بہادر شاہ زفر آخری بادشاہ تھے تو اٹھانہ سو ستاون تک اسلامی حکومت رہی مسلمانوں کی حکومت رہی تو یہ گیارہ سو یعنی کہ چھاسی سے لے کر گیارہ سو چھاسی سے لے کر کہ پھر یعنی کہ سمجھ لے کہ اٹھانہ سو ستاون تک یہ ساتھ سو آٹھ سو سال یہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یعنی کہ ہمیں دوبارہ پھر وہ ماضی والی شان و شوقت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جذب ایمانی و پوختہ ایمان استقامت عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم و رحمت اللہ